کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے اباب اکرامی قدر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حارون الرشید نے پوچھا کہ اے امام مالک اے قاضی القصد اے جسٹس جناب آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی کے قصدر کو کھوڑے مار دیے جائیں تو یہ کافی ہو جائیں گے تو اس پر قاضی مدینہ امام مالک نبی کے غلام اور پکت کے چیف چسٹس بولے آق پر بیس وہ چسٹس جس نے ممتاز قاضی کے خلاف فیصلہ سنایا ہے وہ امام مالک کا فیصلہ سنے امام مالک نے فرمایا اے حارون الرشید قصدر کے رسول کے لئے دو ہی باتیں ہیں یا تو کائنات میں یا تو دنیا میں گستاخ زندہ رہے یا نبی کی امت زندہ رہے بے جان امت کی موجودکی میں گستاخ زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اللہ تکرامی قدر آج وہ اقتحار چودری جس کی خاضر ہم سرکوں پر آئے اس کے لئے نار لگائے اس کے لئے بقت لیا اس کے لئے رات دن اے کر کے اس کو اپنے منصف پر بحال کیا وہ تمہار جرمہنگی ہو جائیں سو موڈ اکشن لیتا ہے پیاز مہنگا ہو جائے اکشن لیتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ جب اس کورنر نے گستاخ رسول نے نبی علیہ السلام کے تحفظ نموست رسالت کے قانون کو قالع قانون کہا اس نے اکشن کیوں نہیں لیا اس نے اس باپ پر اپنی اونے کا استعمال کیوں نہیں کیا لیکن اس کو شاید یہ پتہ نہیں شاید یہ سوچا ہو اس جج نے کہ یہ پاکستان کے سنی یہ پرامن ہے یہ شباب اسلامی آج جنڈے لے کر کھڑی ہے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہی گاری کا ششا نہیں ٹوٹا کوئی دکاندار کو تقلیف آملے نہیں پہنچائی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر ہم پرشکستہ ہیں اگر ہم پرشکستہ ہیں مگر چڑیوں سے کہہ دینا پرواز اونچا ہوا کرتی ہے پر اونچے نہیں ہوتے اور ہمیں بھی سربھلندی کی تمنا تنگ کرتی ہے ہمیں بھی سربھلندی کی تمنا تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے ممتاز قادری زندہ آباد ممتاز قادری زندہ آباد اللہ تعالی قدر آج شباب اسلامی پورا پاکستان میں سراپا احتجاج ہے یہ تو قائد شباب اسلامی کی ایک آواز ہے آپ نے پر عمر رہنے کی تاثیب کی ہے اور یہ ہماری شرافت سے نجائے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ہم یہ یہ اپنا مطلبہ پیش کرتے ہیں کہ آسمان کا سورج غرب ہونے سے پہلے پہلے ممتاز قادری کو رہا کر دیا جائے اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سورج غرب ہونے سے پہلے تمہاری حکمت کا سورج غرب ہو جائے انشاءاللہ آزان سمات کر آزان سنت موسیقی موسیقی موسیقی